اسلام علیکم کیسے آپ کیسے مزیزات جائیں آپ کے اور کیسے گزرے آپ کی لائف میں امید کرتا آپ خیریت سے ہوں گے اور ہم سے خوشی اپنی لائف اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے جی انسامین آج کی ملٹی ٹیج میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد رفیق اور آپ کے لئے آج ایک نیا ٹیٹوریل لے کر حاضر ہوا ہوں جی انسامین چلتے ہیں بغیر آپ کا وقت ضائع کی ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم محمد عمران خان نے یوتھ کامیاب یوتھ کے لئے جو ہے وہ ایک کرزے کا انونس کیا ہے تو اس کے لئے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے لئے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے اس طرح کیسے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جی انسامین جن دوستے نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدے سے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان پر پریس کرتے ہیں تاکہ میں اگر اور اس قسم کے کوئی ویڈیو اس سے ریلیٹڈ جو ہے میں ویڈیو ڈاؤن لائن اپلائی کروں تو آپ تک نوٹفیکیشن پہنچ سکے جی ہاں اس کے علاوہ ہمارا ملٹی ٹچ میڈیا کے نام سے فیس بک چینل بھی موجود ہے وہاں پر بھی آپ اسے افعالے کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اور اس پر موجود یہ ویڈیو میں ڈال دوں گا اس کے کمیٹس بکس میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہاں پر وہ ڈسکس کر سکتا ہے مجھ سے پوچھ لے سکتا ہے جی ہم بغیر آپ کا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کے ٹٹوریل کی جانے جی ہاں آپ نے ویب بروزر میں لکھ لائیں کامیاب جو ہے جوان پروگرام آن لائن اپلیکیشن آپ نے اپنے ویب بروزر میں لکھنا ہے اور ساچ کر لینا ہے یہاں پہ آپ چلے جائیں گے تو یہاں پہ آ جائے گا کامیاب جوان پروگرام ہے اس کو اپن کر لینا ہے اپن جیسی اپن ہوگا تو یہ اردو میں فرم ہے اردو اور انگلیش پلس دونوں میں فرم ہیں تینکیو یہ کہہ رہا ہے جنہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے آپ کا ڈیٹا سارا جو آپ انٹر کریں گے اس کو پہ بینک ویریفائی کرے گا اور اس کے بعد آپ کو بتائے گا کہ آپ اس کرزے کے لیے الیجیبل ہیں یا نہیں یعنی کہ آپ کرزہ لے سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے سامین چلتے ہیں پہلے سیکشن کے جانب جہاں جیس ہے سیلیکٹ بینک ویلیو ٹھیک ہے بینک کا نام آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تین بینک انہوں نے دیا نیشنل بینک آف پاکستان ہے بینک آف پنجاب ہے اور بینک آف خیبر ہے یہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیشنل بینک ہی دیں کیونکہ نیشنل بینک تمام تقریباً بڑے شہروں میں موجود ہے نزید ترین اور بینک آف پنجاب بھی ہے لیکن بینک آف خیبر میرے خیال میں تو خیبر پاکستان خواہ میں ہیں برحال آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیشنل بینک ہی سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے جیسے میرا نام محمد رفیق ہے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے تیرہ ڈیجٹ کا نیسی نمبر ہے وہ لکھنا ہے اپنا کومیشن آتی کارٹ نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے نا اس کی جو ہے ڈیٹ آف ایشو جو ہے وہ بھی ساتھ لکھنی ہے تاکہ وہ اس لئے دیکھ رہے ہیں کہ تاکہ پراسس کے دوران آپ کی ڈیج جو ہے نا ایکسپائر نہ ہو جائے اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے جو ہے تریخ پہ دہش ہے کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے جنڈر جن سیلیکٹ کرنی ہے میل فی میل یا خواجت سرا جو ہے اس کے لئے بھی یہ کردہ کی سکیم ہے تو وہ بھی لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے درخواست گزار کے والد یا شوہر کا نام اگر میں فی میل ہے تو وہ شوہر کا اپنا لکھے گی یا والد کا لگ اگر کوئی ہے تو یعنی کہ والد کا آپ لکھ سکتے ہیں یا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جہاں پہ آپ شوہر یا والد کا یعنی کہ شناتی کارڈ کا نمبر آپ نے گیارہ تیرہ ڈیجٹ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بھی نیچے آ جاتا ہے موجودہ پتہ ٹھیک ہے جہاں پہ آپ ریزیڈنٹ ہیں رہ رہے ہیں یا کوئی کامجاب کرتے ہیں یا وغیرہ جو ہے آپ اپنا وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے رہیش کے جگہ آپ کی اپنی ہے یا فیملی کے وغیرہ رہتے ہیں یا کرائے پہ رہتے ہیں آپ کی خاندانی ہے تو خاندان جہاں پہ رہتے ہیں وغیرہ ذاتی جگہ ہے تو وہاں پہ بھی آ لکھ سکتے ہیں یا کرائے پہ رہے ہیں تو کرائے کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں ڈیک ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے صوبہ جیسے صوبہ کا نام ہے جیسے میں پنجاب لکھنا ہے میرا ڈسٹرکٹ جو ہے ابھی لوڈ ہو رہا ہے جنہیں کہ ڈسٹرکٹ لوڈ ہو رہے بکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تصصیل جو ہے نا یہاں پہ منکیرہ آگئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جہاں پہ جو ہے نا گھر کا آہ فون نمبر آپ نے لکھنا ہے آپ نے اپنا موبیل نمبر کوئی ایک سال لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے موبیل نمبر دوسرا لکھ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو موبیل نمبر آپ لکھیں گے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس پر آپ کو ایک میسج بھی آئے گا ٹھیک ہے اس میں آہ لکھا ہوگا کہ آپ کی جو ہے نا اپلیکیشن آگئی ہے آپ کو جلدی آپ بنک متلکہ بنک آپ کو کال کرے گا مزید معلومات کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنے نمبر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو آپ نے یہاں پہ نمبر آپ لکھیں گے یہ انہیں بتانا ہے کہ یہ سمح آپ کے نام پہ ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ای میل ایڈریس ہے تو وہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جیسے میرا ای میل ایڈریس ہے تو میں بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ زیرے کفالت افراد جب آپ لکھیں گے کہ کتنے افراد ہیں تو وہ آپ نے یعنی کہ مثلا دیکھ ایک اے دو اے تین اے چار اے پانچ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مستقل پتہ جو آپ کا ہے وہ لکھ دی دینا اور اس کے علاوہ مستقل پتہ یعنی کہ مثلا اگر وہ ہے تو وہی ہے تو وہی لکھ دیں اگر نہیں ہے تو کوئی اور ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ازواجی حصیت ہے میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے یا کوئی آدھار دیگر ہیں تو وہاں پہ آپ نے لکھ دی دن جنہی کہ میں میرڈ ہو تو میرڈ یہاں پہ تعلیم یا تجربہ جو آپ کی سکیل ہے جس میں آپ مہارت رکھتے ہیں وہ آپ نے لکھ دی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ چلے آئین کے مجودہ جنہی کہ ذریعہ معاشر جنہی کہ آپ خود روزگار ہیں یا بے روزگار ہیں جنہی کہ بار روزگار ہیں یا بے روزگار ہیں یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ منتخب کردہ جنہی کہ کیا چیز آپ جنہی کہ کاروبار آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے فارمر ہیں یا کوئی میں جیسے میرے فارمر ہیں تو میں کسان ہوں تو وہ یہ لکھ دیا ٹھیک ہے کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں انیوانا بزنس جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کردہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ کردے کی وجہ کردہ آپ کس لیے لے رہے ہیں ٹھیک ہے نیو بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں یا موجودہ کاروبار میں ہم اوسط کے لیے آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو کردہ لے رہے ہیں جو یہاں پہ آپ نے بزنس یا اگر آپ یہاں پہ بزنس کے نام لکھ رہے ہیں تو نیو کردہ بھی آپ سکتے ہیں یا پرانا بزنس لکھیں گے تو اس کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ آ جاتی ہے جنہی کہ پنجاس لاکھ تک جو ہے نا کردہ مل سکتا ہے پانچ لاکھ تک تو یہاں پہ آپ لکھیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہے اور اس کے بعد آپ ورکنگ کیپٹل لون کروبار کے لیے کرزہ یعنی کہ ٹارمارف کرزہ جو ہے نا یعنی کہ ورکنگ کیپٹل لون کروبار کے لیے کرزہ یا ٹارمارف منتلی کرزہ جو ہوتا ہے اس کے لیے تو جنہی کہ آپ کروبار کے لیے لینا چاہتی ہے یعنی یہاں پہ درکار کرزے کی مدد یعنی کہ انہوں نے دو سال ہی دی ہے تو آپ اپنا یعنی کہ ایک سال میں دیکھ سکتے ہیں دو سال میں جو وہ آپ نے سکلا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ثابت کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے میس ہیں تو چلے میں وہ کوش ہے گا لیکن میں نے وہ پہلے درخواست دی ہوئی ہے تو وہ میرا نہیں ہوگا تو یہ سٹیپ ہوگا آگے بھی نیکسٹ اس قسم کا ایک پی جائے گا اس میں کوئی چیز نہیں انہوں نے انفارمیشن دی ہوئی وہ آپ نے ریڈ کر کے آپ نے پرسیٹ کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کا کرزے کا فارم آپ کو سمیت ہو جائے گا اور آپ کے موبیل نمبر جو جہاں پہ آپ نے دی ہوگا اس پہ آپ کا میسج آ جائے گا کہ آپ کی جو درخواست مصول ہو چکے جلدی آپ کا متعلقہ بینک آپ سے رابطہ کر گے سبسکرائب کرنا نہ پولی ملٹی ٹچ میڈیا کو اور فالو کیجئے لائک کیجئے ہمارے فیس بک چینل ملٹی ٹچ میڈیا کو تو پھر نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ اسی ایر کے اپڈیٹ کے ساتھ تو اجلد دیجئے محمد رفیق کو اللہ حافظ اللہ نگے بان